جنگ کے جو عوام ہے وہ ایک مسئلہ کے لیے کافی عرصے سیرات دیکھ رہے تھے جنگ کے اندر سب سے زیادہ جوہے وہ گروسی سیاست ہے ملکی سیاست میں ایک چینج آیا لوگوں نے اپنی پسند نہ پسند کی بنیاد پر ووٹ دیا لیکن لوگوں نے اس میں بھی پھر بھی فرق نہیں کیا اب پسند نہ پسند کی بنیاد پر ووٹ گیا لیکن دیا ان کو جو آرریڈی کرپت تھے جو آرریڈی مطلب ہے مافیاز تھے جنہوں نے پہلے سے ہی جنگ کو بربادی کے راستے پر تک لیا اب اس کو قصور بنا لیا جائے پبلک کا تو وہ بھی نہ مناسب ہے اب وہ سیاست دان ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو ایک موقع دوبارہ اللہ نے دیا ہے تو آپ کو بھی بدلاؤ لانا چاہیے دوسرا ایشو یہ آجاتا ہے کہ جو جنگ کے عوام ہیں وہ صرف فاتحانی اور شادی وغیرے بھی شرکت زدنی سمجھتا ہے ایزا سابیٹ ایم پی ہے جنگ کا سب سے اہم مسئلتیاں سونتے ہیں قرآنہ ظلہ ہے اٹھارہ سنچاس کا ظلہ ہے جنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں مکمل تو اس نے لئے رفاہ الہین ایچوئی ایسٹوینٹ کے ساتھ آپ کا مزمد سمان علیہ افریف بابی بار پیر حاضر ہے ننگ دورہ میں اس ساتھ آپ جو پرسلنٹی دیکھ رہے ہیں سابیٹ ایم پی جارل اور انگولانہ حاکم واج شریف تحمد اللہ علیہ صاحب کے حساب دادے نناب پیر مصور مواج جنگ صاحب سے ساتھ حصل افجود ہیں ان سے ان کی جو لائیف میں مصبرم پوچھیں گے اور اسپیشلی جنگ کے حوالے سے جنگ کا اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہو کیا ہے اور اسپیشلی انہوں نے اپنے وادت گرامی شہید کے بعد اپنی جماعت اور کس طرح لیتے چلے گیا کیا ان کو فیس طرح نہ پڑھا یہ تمام ترجم سوالات ہے آئی کی اس ویڈیو میں جانے نہیں اسلام سلام سب سے پہلے تو آپ نے انتہائی مشکور ہے آپ نے اپنے کیمٹی ٹائم دیا ویلکم کوئی مشکور نہیں سر بتائیے کہ آپ نے اپنی جماعت جو ہے اپنی جو والد صاحب چیزوں نے جماعت آغاز کیا تھا ان کو آپ نے کس طرح لے کے چلے ہمارے والد مطرم رحمت اللہ علیہ نے دراصل تین چیزوں کی بنیاد رکھی دی ایک انہوں نے بنیاد رکھی تھی آرٹی کی جماعت کی اور دوسری بنیاد انہوں نے رکھی تھی اپنے ادارہ انہوں نے بنیاد تھا جہاں میں محمد بیا اور تیسری انہوں نے بنیاد رکھی تھی چین میں اس سیاست تو ہم اپنے والد مطرم کے اس فکر کو لے کر ادارہ کا کنٹرول بھی میرے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وہ سیاسی حوالے سے ان کی رکھی دمات تھی وہ کو بھی ہم آگے چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک میند تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وانے سے تو اس پر بھی ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس سے آگائی بھی فرام کر رہے ہیں اور اس نظریے کو مزید پھیلانے کی کوشش بھی کریں اچھا سر یقین ہو جو پہرہ نور سے صحابہ پہ آپ کے وعدہ صاحب یا آپ کی جماعت یہ ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے دیا ہے وہ یقینہ ہی سے نے نہیں دیا ہے اس تبارے میں چاہتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے مطابق ان پر کام کیا جاتا ہے اس زمانے میں میری عظیمت نے اس کے بنیاد رکھی تھی اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس حوالے سے ان سلسل محنت کی جائے اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو فیدمات تھیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے ان کی روشن پہلو چونکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے منارے ہیں اور ان کی وہ روشنی جو ہے اس کو پھیلانے کی مزید پھیلانے کی ضرورت تھی جس کو پھیلائیا گیا اور اس سے پہلے بھی اکابلین امت جو ہیں وہ اس سلسل میں کام کرتے آئے لیکن جس طرز کے ساتھ امیل عظیمت نے اس کو اجاگر کیا یقیناً وہ ایک منفلت تھا اور اس پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بہت ساری عوامی پذیرائی بھی آسل ہوئی اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے اور آج تک کھڑے ہیں اور اس فکر پر نامزر ہیں اور اس کا یادہ کرنے ہیں سر چونکہ مزبی و سیاسی دونوں مقامات میں آپ کو پذیرائیہ سے نئے ہونا پھر ساری پین پانو بھی ہے تو ایزا سابیٹ این پی اے جنگ کا سب سے اہم مسئلہ چیز ہوئیتے ہیں میں جنگ و مسائلستان سمجھتا ہوں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں کہ آپ کسی بھی مسئلہ کو اہم اس کی جوانا جی وہ آپ نہیں کر سکتے فرق نہیں کر سکتے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کو دیکھیں تو ہمارا ایک مقبولہ بنا ہوا ہے کہ جہان ہے تو جہان ہے اور صحت تندرستی ہزار نعمت ہے اور اگر آپ تعلیم کو دیکھیں تو تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا زبر ہے جو آپ کو رب سے عاشنا کرتا ہے جو آپ کو اگائی فرام کرتا ہے جس کی ذریعہ آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور آپ اگر صفائی کو دیکھیں تو صفائی نصف ایمان ہے تو غرض ہمارا شہر جو ہے وہ مسائل کی اماجگاہ ہے اس میں ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز اسی طرح ہیں اس کے تعلیمی آپ یوں سپنے لیں کہ اس شہر میں رہتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے کریئر بنانا ہے اپنا تعلیمی کریئر بنانا ہے تو وہ نہیں بنا سکتا آپ اس کو کارواری کریئر کہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتا یہاں رہتے ہوئے آپ کہیں جی بہت بڑے بڑے بزنس وہ کرے گا یا کوئی نیا سٹارٹ اپ لے کر اس سے وہ ترقی حاصل کرے گا تو وہ بھی ممکن نہیں ہے تو ہمارا شہر جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جس پر میں یہ چاہوں گا کہ اس وڈیو پیرام کے ذریعے ہی ہماری جو اس وقت حکومت ہے ملک کی وہ اس کی طرف تھوڑا سنجیدی سے توجہ دے تاکہ اس شہر کی مسائل کو دور کیا جائے اس کی ضرورت ہے قرآنہ ظلہ ہے اٹھارہ سنچاس کا ظلہ ہے تو اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں ہر ایک چیز میں ایک وہ کمی نظر آتی ہے اور دعا کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنی کوشش کی لیکن اس میں ایک وہ موقع بھی نہ لن سکا لیکن جب ملا انشاءاللہ اس موقع تو ہم جو ہے نا جی وہ اس کمی کو پورا کریں سر ایک طور پلٹیشن جو ہیں وہ یہ فنڈز رکھا جاتے ٹھیک ٹھیک اس کے ساتھ اس ریشو یہ آجاتا ہے کہ جو جنگ کے عوام ہیں وہ صرف فاتحانی اور شادی وغیرہ بھی شرکت سے زیادہ نہیں سمجھتے ہو اس کے ساتھ تیسر جو مسئلہ ہے وہ آپ کیا سکتے ہیں نہیں ایک تہلی چیز نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ایک بات کہیں جاتے ہیں نا یہ غمی خوشی میں شرکت کو ہی لازم نہیں سمجھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پوری دنیا کا پڑچہ ہے پوری دنیا میں لوگ ایک زائد سی بات ہے ایک بندہ دنیا سے ربست ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ ہے اس کے ساتھ ازار محبت اور ازار ایک جہتی کیا جاتا ہے اس کی ایک غم کو حلقہ کرنی کی کوشش ہوتی ہے اور یہ کرنی چاہیے اس کو شیاسی پہلوں پہ کوئی مراد لے لے وہ اس کی مرضی ہے نہ لے وہ ثواب کی نیت سمجھے تو یہ بہت بڑا ایک عجر عظیم ہے چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کہ جس نے یہ چار کام کیے وہ جنت میں جائے گا کہ اس نے ایک دن میں روزہ بھی رکھا ہو اور اس نے کسی مسکین کو کھانا بھی کلایا ہو اس نے کسی کا جنازہ پڑا ہو اس نے کسی مریض کی آیادت کی ہو تو اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک آپ کی ذاتی عبادت سے تعلق رکھتا ہے روزہ باقی اجتماعی عبادت ہے مسکین کو کھانا کلانا ہے یا آپ مریض کی عادت کرتے ہیں یا جنازہ کرتے ہیں تو ان کے آجر و سواب بہت بڑے ہیں اور کسی بھی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا یا اس کے غام کو حلقہ کرنے کے لیے اس کے دکھ تار میں شریک ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو اس کو یہ مراد لے لیا جائے کہ آپ نے ایک ایک کلچر بنا لیا ہے کہ یہ ہی ہمارے پاس ایک بات بچیں تو یہ نامناسب بات ہے لیکن ہمارے ہاں فقدان اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ اس سطح تک آگاہ نہیں جس سطح آگاہ ہونا چاہیے اب دیکھیں اس دفعہ ایک ملکی سیاست میں ایک چینج آیا لوگوں نے ایک اپنی پسند نہ پسند کی بنیاد پر ووٹ دیا لیکن لوگوں نے اس میں بھی پھر بھی فرق نہیں کیا اب پسند نہ پسند کی بنیاد پر ووٹ دیا لیکن دیا ان کو جو آرڈی کرپٹ تھے جو آرڈی مطلب ہے مافیاز تھے جنہوں نے پہلے سے جنگ کو بربادی کے راستے پر تکل اب اس کو قصور بنا لیا جائے پبلک کا تو وہ بھی نامناسب ہے اب وہ سیاست دان ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو ایک موقع دوبارہ اللہ نے دیا ہے تو آپ کو بھی بدلاؤ لانا چاہیے اچھا کہتے ہیں سطح کے جنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ابو برد سے سیاست ہے کیا تھی صرف جنگ میں نہیں ہے پورے ملک میں صرف جنگ میں نہیں ہے آپ پورے ملک کی صورتیال کو دیکھیں تو الیکٹیبلز ہی کا ایک دور دورہ چلتا رہتا ہے وہی چیرے ہیں وہ بدل بدل کے ان کے آگے چونکہ بیسیکلی سیاست جو ہے نا وہ ایک مستقل کام مستقل جو یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا آپ اس میں کہیں نا کہ یار فلان بظاہر کچھ چیزیں بڑی اس کی آسان نظر آ رہی لیکن جب آپ اس فیلڈ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام اور جب بندہ کوئی اس کو بقاعدہ کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ بہت ڈیفکلٹ سر جنگ کے جو عوام ہے وہ ایک مسئلے کے لئے کافی عرصے سیرات دیکھ رہے یہ جنگ وہ بنے تھا ممبر نہیں لیکٹ ممبر ہوتا تو میں جبیناً آپ کو اس پر کوئی صحیح مسفت رائے دے سکتا ابھی تو وہی ہے جیسے کہ تجازی تحریکیں چل رہی ہیں تو انہی تحریکوں کے ذریعے شاید اس پر کوئی مندرامت ہو جائے لیکن جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے تو ہمارے پاس زلہ چلانے کے وسائل نہیں ہیں دویین کی طرف کس طرح جائے دویین کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کو زلے کے دور پر دویلک کریں ساتھ یہاں بزنس نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے حیرت نہیں ہے تو ہم کہے کہ دویین بن جائے گا تو اس کے لیے کچھ چیزیں تو ریکوائر ہیں نا اطلے پرطلان کے وہ کیا میسید دینا چاہیے میسید یہی دینا چاہوں گا کہ محبت امن کا جو ہے وہ پیغام پھیلائیں اور لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے پیار کے ذریعے جو ہے وہ دین سکھائیں رائے راست پر آئیں اور ان کو سچائی بتلائیں اور ایسے راستے پر گام جانوں جس پر جا کر میں پورے الیسانس ہیں گیشوارن کا امہ کہ ایسے راستے پر گام جانوں جس سے آپ کا شہر ترقیق راستے پر گام جانوں اور نفرت کی انات کی دیواروں کو گرائیں تاکہ اس شہر کو اور آنے والی نسلوں کو کوئی بہتر پھل دیا جاؤں گی اچھا پہت سے لوگ آپ سے ربک کرتے ہیں اس نے کیا وجہ کیا وجہ اب میں کیا گیا میں تو کہوں گا بتریں اپنی تاریم میں مینس مانو یہ ایسے علاوہ ملانا شروع کر دوں تو وہ ایک علاق بات ہے لیکن جوہینہ جی وہ یہ ان کی اہل اجان کی ایک شفقت ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان کا مشکور ہوں اس بات احسان مان دوں اور خواہش بھی ہے کہ جو یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کو احسان کی شکل میں اور محبت کا جواب محبت سے یہ دیتا رہا ہوں اللہ پاک مجھے اس پر کام چند فرمائے آمین انشاءاللہ انہیں کا معافت برکی روح کر دیتا تو آپ کا قوت میں انہیں کے بعد جنب کے بارے میں سب سے جو ایم تین بڑے خوابات کون سے ٹھریں جب آپ تین بتائیں ہم جھنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کمل تو پوری اس کی اس کا پورا نظام اس میں رہنے والے لوگوں کا آپ کے نئے کرینس ہیں ہم اس پر مستقلے کلین ہمارا ریڈی موجود ہے بس آپ اس کو ایگزیوٹ نہیں کر سکے کیونکہ اس کے لیے ہمیں حکومتی ایسے وسائیتی ضرورت ہے جس میں آپ کو بہت ساری پرمیشنز جو ہے وہ اس پرنے سے ملتی نہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں حکومت سے تو انشاءاللہ اللہ پر خیر کریں جزا کریں لیت نمیدہ کے ساتھ اپنے میز بل سبانہ علی پر اجازت اللہ حافظ